بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر تمام دوستوں کو نئی ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے How can we hide name of our buyer from other competitors یعنی آپ اپنے باہر کا نام جو ہے دوسرے جو آپ کی competitors ہیں ان سے کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں کیسے شبا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوکل ڈاکومنٹس فائل کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کی انوائس ہے جو custom نے اپنے انوائس فائل کی ہوتی ہے custom clearance کے لیے وہ اس کی ڈیٹیل وہاں سے leak ہو جاتی ہے leak out ہونے کی وجہ سے آپ کے باہر کا نام آپ کے جوسرک competitors ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس سے contact کر لیتے ہیں آپ سے بہتر price offer کرتے ہیں اور آپ اس رسک میں رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا باہر جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے تو آپ کیسے اپنے باہر کا نام جو ہے وہ بچا سکتے ہیں کہ دوسرے کسی اور party کی ہاتھ نہ لگے جو آپ کا competitor ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو foreign exchange rules ہیں اس کے تحت جو shipment ہوتی ہے وہ آپ اپنے بینک کے through کرتے ہیں جب بینک کے through آپ shipment کرتے ہیں یعنی آپ بینک کو بائی پاس کیے بغیر شپمنٹ لنکھ کر سکتے ایک فامی بنتا ہے آپ کی payment بینک میں آئی گی چاہے advance ہو چاہے LCO چاہے CAD ہو آپ بینک میں اپنے پیرمنٹ مانگانے کے پابند ہے تو آپ بینک کے through shipment کریں گے بینک سے آپ فامی verify کرنے کے بعد custom documents فائل کریں گے اس کے بعد جو shipping company ہیں ان کے اوپر بھی local rules regulation جو ہیں وہ بھی apply ہوتے ہیں اور وہ جو BL ہوتا ہے bill of leading وہ آپ کے بینک کے نام بنانے کے پابند ہیں پاکستان میں یہ رول ہے ویٹنام میں بھی یہی رول ہے میرا خیال ہے اندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہوگا میں پہلے بھی بزارش کر چکا ہوں کہ اندوستان کا کوئی دوست مجھے اس بارے میں guide کر دے تاکہ بہت سے دوست جو اندوستان سے ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی میں جب بعد زیادہ واضح کر سکوں کہ وہاں کا rule کیا ہے لیکن ویٹنام کا rule ایسا ہی ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی یہی rule ہے لیکن میں اس بارے میں زیادہ کلیر نہیں ہوں جو دوست اس field میں ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ان سے بزارش ہے کہ مجھے guide کر دیجئے پلیز تو آتے ہیں اپنے topic کی طرف جو shipping company ہوتی ہے وہ bl bank کے نام بنانے کی بابندہ یعنی consigny bank کا shipper آپ ہوں گے exporter جو export کر رہے ہیں consigny کے column میں لکھا جائے گا to the order of آگے آپ کے bank کا نام اب اس میں جو payment آتی ہے advance یا lc کے اندر جو lc کے requirement میں consigny یہ ہونا چاہیے ایسی صورت میں آپ کا bank جس bank سے اپنے farm ہی verify کر رہے ہیں وہ ایک noc دیتا ہے no objection certificate کہ مجھے کوئی objection نہیں ہے کہ اس buyer کے نام جو lc کے اندر mention ہے یا اگر advance payment ہے تو پھر تو کوئی issue نہیں ہے تو اس کے نام بیل بنا دیا جائے تو وہ noc آپ present کریں گے تو shipping company آپ کو بیل اس کے نام بنا کر دے گی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ساری shipment آپ کے bank کے disposal کو پر ہے تو اس صورت میں آپ اپنے buyer کا نام جو ہے وہ hide کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو problem نہیں ہوگی آپ جو custom invoice بناتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ different columns ہوتے ہیں custom invoice کی جو آپ باہر کا نام لیکھتے ہیں جیسے لکھا ہوئے نہیں یہ on account and disk of messes abc bank limited اب میں آپ کو invoice ہی دکھا دیتا ہوں میں نے sketch بنایا ہے یہ دیکھیں ایک invoice ہے یہ آپ file کرنے جا دیں custom میں custom documents کے لیے جو آپ shipment کر رہے ہیں یہ آپ کا invoice number آ جائے گا date آ جائے گی number of packages جو بھی چیز ہے ہم نے sports کر دی 500 cartons ہیں پروڈکٹ ہے سپورٹ ساکس پورٹ اف لوڈنگ کراچی پورٹ اف ڈسچارج روٹرڈم فارم ای نمبر یہ فارم ای نمبر آپ منشن کریں گے جو آپ کا bank آپ کو فارم ای نمبر دے گا آپ اس کا فارم ای نمبر منشن کریں گے date بھی آپ منشن کریں گے جس date کو فارم ای ویریفائی ہوگا اس کے بعد یہ کالم آتا ہے on account and risk of messes جو باہر کا نام آتا ہے یہاں آپ نیمہ باہر بھی لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ on account and risk of messes بس آگے اپنے بینک کا نام آپ لکھ دیں custom انوائس کے لیے بات کر رہے ہیں جو custom میں آپ انوائس فائل کرتے ہیں اس میں آپ اپنے باہر کا نام منشن کرنے کی بجائے اپنے بینک کا نام فائل کرتے ہیں جہاں سے آپ نے فارم ای ویریفائی کروایا ہے ABC bank limited main branch کراچی جو بھی یہ آپ کا بینک جب آپ یہ نام آپ منشن کر دیں گے باقی ڈیل آپ اسی طرح دیں گے payment times آپ نے لکھ دی لسی نمبر سو انسو ڈیٹر سو انسو اس کے بعد سپنگ وارکس و ڈسکرپشن اف گوڑز یونٹ پائز باقی ساتھ چیزیں ایز ایز آئیں گی جو آپ ادائیگلورد دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو باہر کا نام ہے وہاں بے آپ باہر کا نام منشن کرنے کی بجائے اپنے بینک کا نام دے دیں گے ABC bank limited جو بھی آپ کا بینک ہے اس کا ایڈریس بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویس اتنا ہی کافی ہوتا ہے ABC bank limited کارچی لاہور جاں گیا ہے تو اب یہ الوائر جب کسٹر میں فائل ہوگی اگر وہاں سے یہ انفرمیشن ڈیک آٹ بھی ہو جاتی ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے کمپیٹیٹر آپ کے باہر کا نام نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ آپ نے باہر کا نام جو ہے منشن نہیں کیا بلکہ بینک کا نام منشن کر دیا ہے کیونکہ میں پہلے جیسے عرض کرتے ہوں کہ یہ آپ کے شیپمنٹ آپ کے بینک کے ڈسپیز پہ ہوتی ہے وہ آپ کو نو سی دیتا ہے بلکہ لیڈنگ کے لیے اس لیے آپ اپنے بینک کا نام یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے بینک کا نام منشن کر دیں ہاں ایک چیز اور دیکھ لیجئے یہ شیپنگ مارکس ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کا باہر جو ہے اس کے اوپر اپنا پورا نام لکھواتیتا ہے جیسے جی مون لائٹ ٹریڈرز اس نے اپنا نام لکھواتے ہیں مون ڈائٹ ٹریڈرز تو آپ کوشش کر دیں اپنے باہر کو کنمینس کر دیں جس کو شارٹ کر دیں مون لائٹ ٹریڈرز کا نام ہے تو ایم ایل ٹی یہ لکھ دیں یا کچھ اور لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں اپنی کمپنی کا نام لکھ دیں یہ آپ اس سے نمیشن کر سکتے ہیں میں شیپنگ مارکس اس طرح کے ہمیں پرابلم ہوتی ہے میں یہ شیپنگ مارکس دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے باہر سے جو آپ کا باہر ہے اسے آپ نیگوشیٹ کر کے تو اس طرح آپ اپنے باہر کا نام جو ہے وہ ہائٹ کر سکتے ہیں آپ کا کمپیٹر آپ کے باہر کو نہیں جام سکتا لیکن اگر آپ یہاں باہر کا پورا نام اور ڈیٹیل دے دیں گے تو کسٹمز میں یہ فائل ہونے کے بعد دوائس کی جو انفرمیشن ہے جو ڈیٹیل ہے اس کی پوری کپی لیگ اوٹ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے پرابلم میں آ سکتے ہیں تو پاکستان میں یہ رول ہے بہتنامہ میں نے جیسے بتایا بہتنامہ بھی ایسے ہی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کا مجھے کیلئے رہی ہے لیکن میں اپنے دوستوں سے گزارش کر رہا کہ مجھے گائیڈ کر دیں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے دوست ہیں میرا خیال ہے وہاں بھی یہی رول ہے کیونکہ تھرڈ ورڈ کنٹریز نے فارن ایکسچینج کی اوپر سنکشنس لگائی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک کے علاوہ آپ ڈریکٹ شپمنٹ نہیں کر سکتے اب باقی کنٹریز میں سعودیہ سے یو ای سے ایران سے رشیہ سے کئی سے بھی بینک کو انوالف کے بغیر شپمنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آپ کو ایک تھرڈ ورڈ کنٹری میں آتے ہیں آپ غریب ممالک میں سے ہیں تو آپ اپنے فارن ایکسچینج کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ اپنے جو روج ریگولیشن ہیں وہ اس طرح کی بنائی ہیں تاکہ آپ کا آپ کیاں سے منی لانڈنگ نہ ہو تو اس لیے یہ آپ جو ہے بینک کا نام منشل کر لیں تاکہ آپ کی انفرمیشن آپ کی کمپیٹیٹر تاک آپ کے باری جو انفرمیشن ہے آپ کی کمپیٹیٹر تاک نہ پہنچ سکیں ٹھیک ہے جو کوئی کوسٹن کسی دوست کے مائن میں ہے تو آپ پوچھیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور کمینٹس میں پوچھا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمینٹس ساب لوگ کے آ جاتے ہیں ریپلائی کر دینا تھوڑی سو تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں پرشان ہونے بذہت میں ریپلائی کر دیتا ہوں اگر کوئی کمینٹس رہ گیا زیادہ ٹائم اس کا ریپلائی نہیں آ تو آپ پلیس دوبارہ پوچھ دیجئے موسیقی